آپی آپی وہ تقریباً چیختے ہوئے گھر میں داخل ہوا اس کی آواز پر گوھر اپنے کمرے سے نکلی اور ساتھ ساتھ باقی گھر والوں کی بھی تشریف آوری ہو چکی تھی سب لوگ ہی اس کے نکاح والے کارنامے پر اس سے دکھی اور ناراض تھے آ گئے بڑی جلدی خبر پہنچا دی محترمہ نے تم تک گوھر کا انداز تنزیہ تھا آپی بس کر جائیں کیا ملتا ہے یہ سب کر کے آپ کو کیوں ہمیں سکون سے نہیں جینے دیتی آپ وہ بہت غصے میں تھا ہم سکون میں تو پہلے تھے بے سکون تو میں اب کروں گی اس ایمن کو پتہ نہیں کہ کون سا قولہ جادو کر دیا ہے اس نے تم پر کہ تمہیں اس کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا پورے خاندان میں اسے میں نے بدنام نہ کر دیا نہ تو میرا نام بھی گوھر نے گوھر کے لہجے میں ایمن کے لیے نفرت ہی نفرت ہی خاموش ہو جائیں آپ آپ بڑی ہیں اس لیے میں آپ کا لحاظ کر جاتا ہوں وگرنا ایمن کے خلاف بولنے والے ایک ایک شخص کو میں زمین پر پٹکنے کی طاقت رکھتا ہوں اس لیے اس کے خلاف بولنے سے پہلے ہزار بار سوچا کریں وگرنا میرا کوئی بھروسہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ کیا کر جاؤں وہ نہایتی بدتمیز لہجے میں مخاطب ہوا حدید یہ کیسے بات کر رہے ہو تم اپنی بڑی بہن سے بڑی ہے وہ تم سے زینب کو حیرت کا شدید جھٹکہ لگا تھا اپنے بیٹے کے لہجے سے لیکن اکل پھر بھی ان کی گھٹنوں میں ہی ہے ایمن کے آنسوں کا اثر تھا کہ وہ بدتمیزی کرنے پر مجبور ہو گیا حدید زینب اس بار چلائی تھی رہنے دے امی میں نے کہا تھا نا کہ محبت کا بھوت اس کے سر پر سوار ہو گیا ہے پاگل ہو گیا ہے یہ اس لڑکی کے پیچھے اس لیے اپنے آگے پیچھے دیکھنے سے بھی گریز نہیں کر رہا گوھر نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بینجنی ہاں ہو گیا ہے محبت کا بھوت میرے سر پر سوار اس لیے دور ہی رہے مجھ سے اور ایمن سے بھی کیونکہ اگر یہ محبت کا بھوت سر چڑھ کر بولے گا نا تو خدارہ میں نہیں جانتا اس کا توفان کس کس کو اپنی لپیٹ میں لے گا وہ سرک مائل آنکھوں کے ساتھ کہتا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی جانب بر گیا راہیل سمجھاؤ اپنے بھائی کو پاگل ہو گیا یہ ایک تو غلط ہی کرتا ہے اوپر سے سینہ زوری ریاض اپنی روبدار آواز کے ساتھ اپنے دوسرے بیٹے سے مخاطب ہوئے جو ان کی بات پر سر ہی لاتا اس کے پیچھے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا دیکھا نا امی کیسے بدتمیزی کر کے گیا ہے مجھ سے یہ سب اس ایمن کی پڑھائی پٹیوں کا نتیجہ ہے اس ایمن کو تو میں بخشوں گی نہیں وہ زمین پہ پاؤں پٹختی اپنے کمرے کی جانب چل دی بدنام کر کے رکھ دیا ہے خاندان میں اس نے ہمیں کسی کو موں دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا آج اندازہ ہو رہا ہے مجھے کہ پہلے زمانے میں لوگ اپنے بیٹیوں کو زندہ کیوں دفنا دیا کرتے تھے کاش میں بھی ایسا کچھ کر جاتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا مجھے میرے بڑھاپے کا ہی خیال کر لیتی رمضان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایمن کو زندہ غارت کر دے وہ بیٹ پر بیٹھی شدت سے رونے میں مصروف تھی اببو کے الفاظ اسے حد سے زیادہ تکلیف پہنچا رہے تھے اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کہیں دور بھاگ جائے ان سب سے دو ٹھیک کہہ رہے ہیں اببو جی یہ امید نہیں تھی مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی مجھے اس سے موں مارا بھی تو کہاں مارا اس نے اس گوھر کے گھر میں ارے ذرا سا ہی لحاظ کر لیتی ہم سب کا میں تو اس سے شادی کر کے بھگت چکا ہوں لیکن تم نے کیوں بے اقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی کے بھائی کے ساتھ نقار رچا لیا فراز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی بہن کا گلہ دبا دے یا پھر اس دنیا سے ہی غائب کر دے اور بھول جائے کہ اس کی کوئی بہن بھی تھی اب یہ بیٹھی تسوے کیوں بہا رہی ہو جو کارنامہ سرزت کرنا تھا وہ تو تم کر چکی اب خدا کے لیے ہم سے کوئی گناہ نہ سرزت کروا لینا رمضان اس پر اپنا کہر برسا رہے تھے خاندان والے تھو تھو کر رہے ہیں ہم پر کیا جواب دیں گے ہم سب کو یہی کہ ماں نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی لڑکی کی اچھی تربیت نہیں کر سکے فراز کا لہجہ زہر خان تھا چھوڑو فراز ہم بھی کس بے حیاء و بے شرم کے ساتھ اپنا مو کھا پا رہے ہیں رمضان کے الفاظ کسی گالی کی طرح ایمن کے دل پر لگے تھے وہ رو رو کر اپنے آپ کو مکمل طور پر ہلکان کر رہی تھی اپنا فون دو مجھے سارا کسوری اس فون کا ہے رہنے دے ابو جو چند چڑھانا تھا وہ تو چڑھا دیا اس نے اب فائدہ چلیں آپ آرام کر لیں اب عزت و نلام ہوئی چکی ہے ہماری فراز افسوس سے اپنا سر جھٹکتا رمضان کو اپنے ساتھ باہر لے جانے لگا ابھی انہوں نے دروازے سے باہر قدم رکھا ہی تھا جب رمضان ایک دم سے پلٹ کر ایمن کی طرف بڑھے اور اس کا گلہ دبوچ لیا میں قصہ ہی خاتم کر دیتا ہوں ویسے بھی عزت تو چلی گئی ہے تھوڑی اور صحیح رمضان اپنے آپے سے باہر لگ رہے تھے ایمن کی سانس اکھڑنے لگی تھی فراز جھٹ سے ان کی طرف بڑھا اور ایمن کو ان سے دور چھڑوانے لگا چھوڑیں ابو کیوں اس غلیز کا قتل کر کے اپنے ہاتھ ناپاک کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں تھی میرا تو خود دل کر رہا ہے کہ اس کی جان لے لوں لیکن اپنے نفس پر قابو رکھنا آتا ہے مجھے اچھے سے فراز رمضان کو کمرے سے لے کر باہر نکل گیا تھا پیچھے ایمن کو اپنے دل کی تکلیف کے آگے اپنی جان کا درد کم لگنے لگا تھا کیا ہے یار کیوں سب کو بے سکون کر کے خود بھی بے سکونی میں ہے راہیل اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا صاف مطلب تھا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے حدید کیا ہو گیا یار کیوں اس لڑکی کے پیچھے پاگل ہو گیا ایسا کیا ہے اس میں میں تو کہتا ہوں طلاق دے کر اسے فارغ کر دنیا میں خوبصورت لڑکیوں کی کمی نہیں ہے راہیل نے اس کی دکتی رکھ پر ہاتھ رکھا وہ جھٹ سے اٹھا تھا اور اپنے سے دو سال بڑے بھائی کو گرے بان سے تھام چکا تھا شکل دیکھ کر فدا نہیں ہوا تھا حدید اس پر اس بات کو اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لو سمجھے وہ تقریباً دھاڑا تھا اس پر بہت ہی بد لحاظ ہوتے جا رہے ہو راہیل نے اس کا ہاتھ اپنے گرے بان پر سے ہٹایا دروس کہتی ہیں آپ بھی محبت کا بھوت سر پر سوار ہو چکا ہے سابزادے کے اس لئے آگے پیچھے دیکھنے سے بھی گریز نہیں کر رہے سب کچھ بھولتے جا رہے ہو تم اپنے سے بڑوں کی عزت بھی راہیل نے ایک جھٹکے سے اپنا گرے بان اس کی گریف سے آزاد کروایا ہاں ہو گیا ہوں بد لحاظ اور سب کو جا کر بتا دو کہ حدید سے دور رہیں بپرے شیر کے موں میں ہاتھ ڈالنا انہیں مہنگا پر سکتا ہے اپنی سائیڈ میز پر پڑے واس کو وہ بے دردی سے زمین پر پھینک چکا تھا واس چکنا چور ہو چکا تھا اب وہ زمین پر بکھرا انہیں موں چڑا رہا تھا آپ کی اببہ حضور آپ سے بات کریں گے وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا ظاہر ہے اس نے جانے میں ہی آفیت جانی تھی کیونکہ رانہ حدید ریاض کا کوئی بھروسہ نہیں تھا وہ سائیڈ پر دوسرا پڑا واس اس بار اس کے سر کی زینتی نہ بنا دیتا راہیل کے جانے کے بعد اس نے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور اپنا فون اٹھا کر حمد کر کے ایمن کا نمبر ملا دیا فون کی بجتی گھنٹی پر اپنے فون کی طرف متوجہ ہوئی لیکن فون پر جگ مگاتا نام دیکھ کر اس نے غصے اور بے بسی سے اپنے آنکھیں میچ لیں یہ آدمی کیوں مجھے چین سے نہیں رہنے دیتا فون سے نکلتی آواز کو اس نے والیوم بٹن کی مدد سے کہیں دبا دیا تھا اس کی حالت اس وقت قابل رحم تھی سوجی ہوئی آنکھیں آنسوں سے تر چہرہ گلابی ناک جو کہ رونے کی وجہ سے حد درجہ سور پہ چکی تھی گردن پر پڑے انگلیوں کے نشان وہ اس وقت بے بسی کی عالی مثال معلوم ہوتی تھی یار ایمن فون اٹھاؤ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے جیسے خود سے مخاطب تھا ایمن کو فون نہ اٹھاتے دیکھ اس زدی شخص نے اپنی کوشش ترپ نہیں کی تھی وہ کوئی تیسویں بار اسے کال کر رہا تھا لیکن وہ آگے سے کال نہ اٹھانے کی زد لگائے بیٹھی تھی آخر تنگ آ کر اس نے میسیج ٹائپ کرنا شروع کیا میسیج کی بچتی بیپ نے ایمن کو فون کی طرف پھر سے متوجہ کیا سامنے حدیث کا پیغام جگمگاتا دیکھ کر اس نے بے دلی سے میسیج کھول لیا اگر ایک منٹ کے اندر اندر تم نے فون نہ اٹھایا نہ تو خدا کی قسم میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا یہ دھمکی آمیز پیغام پھر سے اس کے پارہ ہائی ہونے کا سبب بن چکا تھا ایک بار پھر سے فون جگمگ آیا حدیث کی ہی کال تھی اس نے ایک بھی لمحے کی تاخیر کیے بغیر فون اٹھا لیا کیا مسئلہ ہے کیوں مجھے کچھ بھی وقت تنہا نہیں رہنے دیتے کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا آخر کون سے جرم کی سزا دے رہے ہو مجھے تم وہ ایک ساتھ ہی اتنے سوال کر گئی کیسی ہو اس نے جواب دینے کی بجائے اپنا ہی سوال کیا شاید وہ اس کے ان تمام سوالوں سے بچنا چاہ رہا تھا زندہ ہوں وگر نہ کوئی قصر نہیں چھوڑی تم نے مجھے دنیا جہاں سے رخصت کروانے کے لئے اور صرف تمہاری وجہ سے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میرے ابو اور میرے بھائی مجھ سے اتنے نفرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اللہ کے لئے باقش دو مجھے وہ آخر منت کرنے پر مجبور ہو گئے کھانا کھایا تم نے وہ اس کی باتوں پر کچھ بھی کہے بغیر اپنا اگلا سوال داگ چکا تھا نہیں کھانا مجھے سمجھے وہ تقریباً چیخی تھی تمہارا کوئی حق نہیں بنتا مجھ سے ایسے سوال کرنے کا کیوں نہیں حق رکھتا بھلا کامے ہو تم میرے سارے حقوق رکھتا ہوں میں تم پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب جتا گیا نہیں ہو تم میرے نہ کہ اس زبردستی کے نکاح کو میں بالکل نہیں مانتی وہ روکھے انداز میں پھولی خیر دنیا والے تو مان رہے ہیں نا اب تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوگا وہ اس کا پارا مزید ہائی کر رہا تھا خاموش ایک اور لفظ نہیں سنوں گی ایک اور لفظ نہیں سنوں گی میں سمجھے اب تم صرف میری سنوں گے وہ غصے کی شدت سے کامتے ہوئے لہجے میں بولی ٹھیک ہے بولو وہ اب صرف اسے ہی سننا چاہتا تھا تم انتہائی بدتمیز بددماغ خلیز انسان بلکہ تم تو انسان کہنے کے بھی لائک نہیں ہو وہ دانت پر دانت جمعے ایسے بولی جیسے اس کے دانتوں کے نیچے ہی حدید ہو اور کچھ اسے اپنی تعریف شاید بہت کم لگی تھی اور تم جاہل نکمے بے شرم بے حیاء گندے کورے میں سے نکلے ہوئے مچھر اور پتہ نہیں کیا کیا ہو اس کے آخری جملے پر حدید کے چہرے پر بے اکتیار ہی مسکراہت بکھر گئے بس ہو گیا ایمن کو محسوس ہوا جیسے وہ ہسا تھا تم انتہا کے خودگرز بدخلاق اور گندے انسان ہو وہ پھٹ پڑی تھی جیسے محترمہ میں آپ کے یہ سارے القابات دل و جان سے قبول کرتا ہوں اس شخص کو تو اس لڑکی کی ہر چیز قبول تھی مہربانی کر کے جان بخشو میری وہ نا چاہتے ہوئے بھی اس زدی شخص کے آگے اس زدی شخص کے آگے منت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی چلو اب شاباش جلدی سے اٹھو وہ اسے اٹھنے کی تاقید کر رہا تھا نہ جانے کیا چاہتا تھا وہ شخص اٹھو ایمن کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر سے مخاطب ہوا اور میری بات سے انکار کرنے کی صورت میں تم جانتی ہو میں کیا کروں گا اس لئے بہتر ہے کہ میری بات مان لو اور اس کے نہ کرنے سے پہلے ہی وہ اسے دھمکی دے چکا تھا وہ بادل نخواستہ بیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی شاید یہ اس کی دھمکی کا ہی اثر تھا اٹھ گئی ہوں فون سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز گونجی گوڈ اب واشروم کا روح کرو وہ اب اسے اگلے لاحے عمل کی تاقید کر رہا تھا کیا؟ اس نے اچمبے سے پوچھا میں نے کہا کہ اب واشروم کا روح کرو اس نے پھر سے اپنی بات دھو رائی وہ مرے ہوئے قدموں سے واشروم پہنچی پہنچ گئی رونے کی وجہ سے اس کی آواز حد درجہ بھاری ہو رہی تھی شاباش اب اپنا جلدی سے موڈ ہو اگلا حکم صادر کیا گیا جس کو بجال آنا تو ایمن کا فرض تھا ورنہ اس کی دھمکیوں کا کوئی بھروسہ نہیں تھا وہ جو کہتا تھا کر گزرتا تھا جس کی ایک نافرمانی کا خمیازہ وہ پہلے بھی بھگت چکی تھی اس نے بیسن کا نل کھولا تو پانی دھاروں کی طرح بہنے لگا نل کھلنے کی آواز اسے فون کی اندر سے سنائی دی تو ایک تسلی بخش حساس نے اسے آن گھیرا پانی کے تھپیڑوں کی چاپ اسے فون میں سنائی دے رہی تھی مو دھو کر ایمن نے نل کو بند کیا اور بے ساختہ ہی فون کو کان سے لگا بیٹھی بیگم مجھے بھی کیا گیلا کرنے کا ارادہ ہے مو تو خوش کر لیں ایمن نے خفیف انداز میں فون کو گھورا اور پھر تولیے سے اپنا مو پشک کر دی دوبارہ فون کان سے لگا گئی چلو اب کچن کی طرف چلو اس کے اگلے حکم کی تکمیل کرتے وہ کچن کی طرف چل دی جلدی سے دیکھو کھانے کے لیے آس پاس کیا موجود ہے بے شک وہ شکس اس کا خیال رکھنا بہتر جانتا تھا اس نے کچن کاؤنٹر پر پڑے ایک سیب اٹھانے پر اکتفاہ کیا اٹھا لیا ہے میں نے سیب یہ کہتے ہی وہ کچن سے نکلنے لگی رکو وہ شاید اس کے قدموں کی چاپ سن چکا تھا اس لیے فوراں ہی بولا اب کیا ہے وہ اکتائی ہوئے لہجے میں بولی فریج کھولو اور دودھ کا گلاس بھر کے کمرے کی طرف روک کرو اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس نے اپنے کمرے کی جانب روک کیا اب فون کو سپیکر پر کر کے ایک طرف رکھ دو اس نے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے ویسا ہی کیا اب جلدی سے سیب کھاؤ جب تک تم نہیں کھا لیتی میں فون پڑی ہوں اس کے اگلے حکم پر ایمن نہ چاہتے ہوئے بھی سیب کے ساتھ انصاف کرنے لگی سیب کے ہر لکمے کی آواز اسے فون سے سنائی دے رہی تھی اب وہ پرسکون تھا اب جلدی سے دودھ کا گلاس ختم کرو وہ اس سے کسی ماں کی طرح پیش آ رہا تھا ایمن نے دودھ بھی پی لیا جلدی سے بیٹ پر لیٹو اور لہاف کو اپنے اوپر اوڑو سردی بہت ہے ایمن نے یہ بھی کر لیا اب سو جاؤ رات ہو چکی ہے بہت وہ اس سے نرمی کے ساتھ مخاطب ہوا کیا رات ہو گئی اس نے فوراں سے وال فلاک کی طرف دیکھا ہائے اللہ اب بو جی بھی آنے والے ہوں گے اور بھائی کو بھی بھوٹ لگی ہوگی وہ فکر مند لہجے میں بستر سے اٹھنے لگی ارے ارے رکو پاگل لڑکی وہ جھٹ سے بولا وہ مرد ہیں مردوں کو اپنا خیال رکھنا آتا ہے اس لیے سو جاؤ لیکن لیکن ویکن کچھ نہیں اب واپس سے لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کرو اور فون کو ایک طرف رکھ کر سپیکر پر ہی رہنے دو وہ اس بار ذرا سختی سے بولا ایمن نے ویسا ہی کیا اب وہ تھوڑا سا پرسکون ہو گئی تھی خوف تو کہیں دور جا سویا تھا انسان کو بس تھوڑی محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد ایمن کی بھاری سانسوں کی آواز کمرے میں گونچنے لگی حدید کو لگا کہ اس کے دل پر سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا کچھ ماہ بعد سب کچھ معمول پر آ گیا تھا ان سب کی زندگی میں رمضان اور فراز ایمن سے اب تلک نہیں ہوا کرتے تھے ظاہر ہے ایک لوتی بہن اور بیٹی سے کوئی کب تک خفا رہ سکتا تھا خاندان والوں نے باتیں کرنا اب بند کر دی تھی لوگوں کا کام تو باتیں کرنا ہی ہوتا ہے کچھ دن بعد وہی لوگ اور وہی آپ ہوتے ہیں زلط اور بدنامی کا خوف تو کہیں دور جا سوتا ہے ایمن بھی اب کچھ مطمئن ہو گئی تھی حدید کا فون اسے دن میں تقریباً دس بار موصول ہوتا اب وہ بھی حدید کے ساتھ زیادہ سخت نہیں ہوتی تھی حدید اس سے پتہ نہیں کون کون سی گفتگو کرتا جس کا جواب وہ چند الفاظ میں دیا کرتی اب یہ تھا کہ اسے حدید سے محبت تو نہیں ہوئی تھی خیر اسے اس شخص کی عادت ضرور ہو گئی تھی اور عادت محبت سے بھی زیادہ جان لے وا اگر حدید کال کرنے میں ذرا بھی تاخیر کرتا تو وہ حد درجہ بے چین ہو جاتی لیکن وہ یہ ظاہر کرنے سے ڈرتی تھی کہیں نہ کہیں اسے بھی حدید کی محبت کا یقین آ گیا تھا آج ایمن کے چچا اور خالہ زادرمان کی مائوں تھی سب ہی بہت خوشتے آج تو شگفتہ کے گھر میں بہت چہل پہل تھی ایک لوگتے بیٹے کی شادی جو تھی گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا کچھ مہمانوں کی تو ابھی آمد ہی نہیں ہوئی تھی اور یہ وہی مہمان تھے جنہوں نے بہت دور اور دوسرے شہروں سے آنا تھا ایمن بھی اب لوگوں کا سامنا کرنے سے زیادہ خوف نہیں کھاتی تھی اس لئے وہ بہت خوشی سے شادی میں شریک ہوئی تھی اس کی تو جوب بھی لگ چکی تھی ایک گورنمنٹ ٹیچر کی حدید نے تو اسے منع بھی کیا تھا کہ نہ کرے جوب اسے کیا ضرورت تھی ایسی چھوٹی موٹی جوب کرنے کی خیر بگڑے نوابوں سے اسی بات کی توقع کی جاتی ہے جنہوں نے پیدا ہوتے ساتھ ہی سونے کا نوالہ موں میں رکھا ہو وہ کیا جانے کہ گورنمنٹ جوب کسی غنیمت سے کم نہیں ہوتی ایمن کا ہر بار یہی جواب ہوتا تھا کہ وہ جوب نہیں چھوڑنا چاہتی حدید اس کی خوشی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا آ جاؤ سارے ہم ایک اچھی سی تصویر بنا لیتے ہیں ایمن نے ان ساری لڑکیوں کو اپنی طرف مخاطب کر کے بلایا جو اپنے آپ کو کسی افسرہ سے کم نہیں سمجھ رہی تھی فیشن تو ان لڑکیوں کے اروج پر تھے اروج پر تھے بیچارے دلہ بھائی کی بہن الوینہ تو مہمانوں کے جھرمٹ میں ہی کئی فسی تھی آ جاؤ علیزہ تصویر بنانے چلتے ہیں رانیہ نے علیزہ کو اپنے ساتھ کھیجتے ہوئے کہا جو تھوڑا ہچکچاہ رہی تھی لیکن اس کی یہ ہچکچاہ تب ختم ہوئی جب ایمن نے خود اس سے یہ کہا علیزہ تم بھی آ جاؤ سب اکٹھے تصویر بناتے ہیں علیزہ خوشی سے بھرپور آگے بڑھی تھی لیکن اس نے اردگرد کا جائزہ لے کر اپنی ماں کے نا ہونے کی تصدیق ضرور کر لی تھی خیر وہی خاندانی مسئلے مسائل اور ان کی لڑائی بیچارے بچے بھی رکو رکو میں بھی آئی زرتاشہ بھی بھاگتی ہوئی آئی تھی تصویر کے لیے جو تقریباً ایمن کی عام عمر تھی سارے آ جاؤ میرے فون کا ستیہ ناز پھرنے ایمن نے موزہ کا خیز انداز میں کہا اوف اللہ میری تصویر کتنی بری آئی ہے بنا کر کہا جیسی شکل ہوگی ویسی تصویر آئی گی نا یہ زرتاشہ کے الفاظ تھے جو کہ تیبا کی بڑی بہن تھی یہ الفاظ سنتے ہی علیزہ کا فلک شگاف کہہ کہا گن جاتا ایمن کی بھی ہسی نکل گئی تیبا جو کہ کب سے فیشن کو اپنے پیچھے گرانے کی سرطور کوشش کر رہی تھی اس کا بھی مو لٹک گیا ویسے تیبا بیستی نہیں ہو گئی علیزہ نے جیسے ہس کر تمس کر اڑایا اور ان لڑکیوں کی نونک جھونک ایسے ہی جاری تھی ایمن پھر کیا بنا تمہارا وہ خواتین کے بیچ میں بیٹھی تھی جب اس کی خالہ رزوانہ نے پوچھا اور دوسری خالہ ماسیاں اور مامیاں بھی موجود تھی کس چیز کا ایمن نے نا سمجھی سے پوچھا ارے تیرے رشتے کا تیرے سسرال والے مانے کے نہیں خالہ کی بات پر ایمن کا دل ہی کٹ کر رہ گیا تھا یہ وہ لوگ تھے جو مصیبت میں تو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں لیکن زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اچانک ہی اس کی آنکھیں لب لب پانیوں سے بھر گئے جس کو سب کی نظروں سے بچا کر اس نے بڑی مشکل سے پیچھے کی طرف دھکیلا نہیں آنٹی ابھی تک کچھ نہیں بنا اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی گوھر کیا کہتی ہے کیا وہ نہیں مان رہی ویسے گوھر چاہتی کیا ہے آخر مسئلہ کیا ہے اسے فراز سے اتنا اچھا اور معصوم تو ہے ہمارا فراز لیکن اس کی تو ناک کے نیچے ہی نہیں ان خواتین کی تلخ گفتگو شروع ہو چکی تھی لوگوں کا کام تو باتیں ہی بنانا ہوتا ہے ایمن اپنی بیبسی پر ہلکا سا مسکرہ دی لیکن کیا کچھ نہیں تھا اس کی ایک مسکراہت کے پیچھے درد تکلیف دکھ رنج لوگوں کا مقابلہ نہ کرنے کی حمد کا خوف چلو بس اب اللہ ہی اچھی کرے گا وہ خواتین اب ایک دوسرے کے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو شروع کر چکی تھی ان کی گفتگو سے ایمن کا دل چھلنی چھلنی ہو رہا تھا ایمن آپی ذرا اپنا فون لے کر آنا ہم تصویر بناتے ہیں یہ رانیاں تھی جو کسی فرشتے کی طرح اس کے سر پر نازل ہوئی تھی اسے تو کوئی بہانہ چاہیے تھا اس تلخامیز گفتگو سے بچنے کا موسیقی موسیقی